یہ موڈی اور امریکی راستفتی ڈانلڈ ٹرم کے بیچ آج پھر ملاقات ہوگی سینکتراز مہا سبھا کی بیٹھک سے اتر منگل بار کو نہ صرف موڈی اور ٹرم کے بیچ ملاقات ہوگی بلکہ دونوں دیشوں کے بیچ دیوپکشیہ وارتہ بھی ہوگی امریکی راستفتی ڈانلڈ ٹرم نے نیویورک میں کہا کہ بھارت اور پاکستان کی اگر سہمتی ہو تو وہ دونوں دیشوں کے بیچ مندیہ سبھا کے لیے تیار ہیں دراصل آج سے شروع ہو رہے سینکتراز مہا سبھا کے سطر سے پہلے نیویورک میں ڈانلڈ ٹرم اور امران خان کی ملاقات ہوئی امران خان کے سامنے ہی ٹرم نے پی ایم موڈی کی تاریف ہی کی یمو کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی پردان منطری امران خان کے دورہ امریکہ کے سامنے لگائی گئی گوہار کام نہیں آئی امریکی راستپتی ڈانلڈ ٹرم نے اس مسئلے پر بھارت کو اپنا دوس پتایا لیکن ایک کارکرم میں امران خان امریکہ پر ہی برس پڑے اتنا ہی نہیں امران نے یہ بھی مانا کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے الکائزہ کو ٹریننگ دی ہے چتیزگڑ کے کانکیر میں نقسلیوں نے بڑا حملہ کیا یہاں ریل لائن نرمان کارے میں لگے پیٹرول ٹینکر کو نقسلیوں نے اڑا دیا اس حملے میں این لوگوں کی موت ہوئی ہے سپریم کورٹ نے منگلوار کو سوشل میڈیا کے درپیوگ پر چنتہ ظاہر کی کورٹ نے کہا کہ دیش میں سوشل میڈیا کا درپیوگ بہت خطرناک ہے سرکار کو اس سے نپٹنے کے لیے ترند قدم اٹھانے چاہیے جس سے دیپاک گپتہ نے کینز سرکار سے کہا کہ نہ سپریم کورٹ اور نہ ہی ہائی کورٹ اس پر گائیڈ لائن بانا سکتی ہے بلکہ یول سرکار ہیس پر روک کے قدم اٹھا سکتی ہے جس سے دیپاک گپتہ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے لیے سکت دشا نردیش ہونے چاہیے میری پرائیویسی سرکشت نہیں ہے میں تو سمارٹ پون پھوننے کی سوچ رہا سپریم کورٹ نے منگلوار کو سی آر پی سی کی دھارہ 102 پر بڑا فیصلہ سنایا اب اپرادھک ماملوں کی جانچ کے دوران بولیس کسی اچل سمپتی کو ضبط نہیں کر سکتی لیکن چل سمپتی کو فریز کرنے پر کوئی روک نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے دو ججوں نے سہمتی سے یہ فیصلہ سنایا آر ایس ایس پرموک موہن بھاگوات آج جو پہلی بار ویدیشی میڈیا سے ملاقات کریں گے دلی کے امبیٹگار انٹرنیشنل سنٹر میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران موجودہ مددوں پر چرچا ہوگی گیندریہ منتری اور بی جے پی کے فائر برانڈ میں تھا گریراز سنگھ نے سکریہ راجنیتی سے ریٹائرمنٹ کے سنکیت دیئے ہیں گریراز سنگھ نے منگلبار کو مظفر پور میں کہا کہ ان کی راجنیتی پالی اب خطف ہونے والی ہے انہوں نے کہا کہ میرا آدھا کام پی ایم نریندر موڈی نے پورا کر دیا میں منتری اور ویدائق بننے کے مقصد سے راجنیتی میں نہیں آیا تھا مہاراست ویدانزباد چناب کے لیے ستاروڑ بھاچپا شیف سینہ کے مدھیر سید بٹوارے کو لی کر مڑتی بیچوینی کے بیچ شیف سینہ نیتا سنجے راؤت نے کہا کہ دونوں دلوں میں ایک پورمولے پر کام لگ بھگ پورا ہو چکا ہے اور اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں مہاراست میں 21 اکتوبر کو مددان ہونا ہے اور 24 اکتوبر کو نتیجے گھوشت کیے جائیں گے جنڈگر میں منہور لال نے پانچ سال کا ریپورٹ کار پیش کیا سی ایم نے کہا کہ پردیش میں عام آدمی کی درشاہ صدارنے کے لیے ان کی سرکار نے ہر پہل کی اور دیوک جگت کو بھی کئی فائدے پہنچا ہے بھرپورو میں کانگریس کو بڑا چھٹکا لگا پردیش ادھیاکشہ پردورت دیو برمن نے استیفہ دے دیا اور انہوں نے عاروپ لگائے کہ بھرست لوگوں کو پارٹی میں بڑے پدوں پر شامل کرایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج صبح میں میں سکون محسوس کر رہا ہوں کیونکہ آج مجھے جھوٹو اور ٹیمنیلز سے بات نہیں کرنے پڑے کیند شاسد اکشیتر خوشت کرنے کے بعد لدہ کے تصویر بدلنے کی خوشش شروع ہو گئی ہے مودی سرکار نے لے میں میڈیکل کالیج کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی ڈی پی آر اور تقنیقی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے اس کے علاوہ کیند شاسد پردیش جمہو کشمیر کے شوی نگر میں سواستے سیواؤں کو مضبوط کرنے کے لیے 3.5 کرو رکیوں کا فنڈ دیا گیا ہے اس پنڈ کا استعمال سواستے سیواؤں میں کیا جائے گا موکہ منتری یوگی آدھ اتنات کی ادھاکشتہ میں کیبنیٹ کی بیٹک ہوئی اہم فیصلے اس میں لیے گا اس بیٹک میں 20 پستاووں پر موہر لگین میں بیسک شکشہ کے سبھی ندیش شالیوں کو ایک شطری کے نیچے لانے کا پستاو بھی شامل تھا ساتھی کیبنیٹ میں لیے گئے فیصلوں کے مطابق اب سرکار منتریوں کا آئیکار نہیں عدا کرے گی منتریوں کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی جمہو کچمیر پولیس نے بی جے پی اور آر ایس ایس زنیتاؤں کی ہتیا میں تین آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی جمہو رینج کے آئی جی نے جانکاری دی کہ کشتوار میں پھر سے آتنک کو خڑا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بی جے پی نیتا آنیل پریہار کی ہتیا کے پیچھے پولیس نے ہجبول کا ہاتھ بتایا پولیس نے اوسامہ اور نسار نام کے دو آتنکیوں کو پکڑا بھی ہے پیاس ایک بار پھر عام آدمی کو رولا رہا ہے پیاس کے داموں میں بیتے دس دنوں میں دو سو سے تین سو فیزدی اضافہ ہو چکا ہے بازار میں پیاس کی قیمت سار سے اسی کلو گرام ہو گئی ہے پیاس کے پینایاں لوگوں کے خانے کا سواد بگڑ سا رہا ہے ممبئی میں پیاس بچتر سے اسی روپے پتی کلو کی در سے بک رہا ہے وہیں ویپاریوں کا کہنا ہے کہ جلد ہی پیاس کی قیمتیں گر سکتی ہیں بیہر میں لاکھوں روپیوں کے پیاس کی چوری ہو گئی پتنا کے سونارو علاقے میں چوروں نے پیاس گودام کا تعلق توڑ دیا اور پیاس کے تین سو اٹھائیس بورے چوری کر لیا اس پیاس کی قیمت قریب آٹھ لاکھ پچاس ہزار بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ چوروں نے گودام میں رکھے ایک لاکھ تیہتر ہزار روپے بھی وہاں سے چورا لیے ڈلیس سرکار نے پیاس کی لگاتار بڑھتی قیمتوں سے پریشان جنتہ کو پڑی راہ دی مکہ منتری آروندھ کے جیوال کے آدیش کے بعد ڈلیس سرکار موبائل وین کے ذریعے 24 روپتی قلوں کے حساب سے پیاس مہیا کرائی پانگ ڈیمنگ آرونانچہ پردیش کی پہلی مہلہ لیفٹنینٹ کرنل بن گئی ہے ڈومنگ کی اسے اتحاسی کو پلپدی پر راجعے کی مکہ منتری پیما خانڈو نے ٹویٹ کر انہیں بادھائی دی بادھائی کے ساتھی انہوں نے پانگ ڈومنگ کی بوٹو بھی شیئر کی پانگ ڈومنگ بھارتی سینہ میں لیفٹنینٹ کرنل بننے والی آرونانچل کی پہلی مہلہ سینر آدھیکاری ہے بینک گراہکوں کے لیے راہت کی خبر ہے 26 ستمبر سے ہونے والی بینکوں کی حرطال ٹال گئی ہے راجعے کمار سے بادھائی کے بعد بینک یونینوں نے 26 اور 27 ستمبر کو ہونے والی دو دیوستی حرطال ٹالنے کا فیصلہ کیا ہے دیش کا سب سے بڑا بینک سٹیٹ بینک آف اینڈیا نے تیہاروں سے پہلے گراہکوں کو بڑا تحفہ دیا اس بی آئی نے سومبار کو ایم ایس ایم ای ہاؤسنگ اور ریٹیل لون کے سبھی فلوٹنگ ریٹ لون کو ایکسٹرنل بینچمارک ریپوڈیٹ سے جوڑنے کا فیصلہ کیا یہ بدلا بھی ایک اکٹوبر 2019 سے لاغو ہوگا آپ کو بتا دیں گی بھارتی ریزرو بینک نے 4 ستمبر 2019 کو سبھی بینکوں کو ریٹیل لون فلوٹنگ ریٹس پر شپٹ کرنے کا آدیش دیا تھا فلوٹنگ ریٹس ایکسٹرنل بینچمارکس جیسے ریپوڈیٹ کے ذریعے تیہ ہوں گے سماری وادی پارٹی کے پار اس نے تا آزم خان کے خلاف کیس دلش ہونے کے بعد اب ان کے خر کے باہر کوٹس سے ملا نوٹس بھی چسپہ ہونا شروع ہو گیا رامپورست آزم خان کے آواز کے مین گیٹ پر ان کے خلاف زمین ہڑپ نے سمیت تمام کیسوں سے جوڑے کوٹ نوٹس چسپہ کروا چکی ہے بعد میں آزم خان کے گھر والوں نے گیٹ سے نوٹس اکھار کر پھینک ڈالے اب گیٹ پر ایک بھی نوٹس نہیں ہے یوپی کے بارہ بنکی میں بھاری باریش جان لیوہ بن گئی ہے بھوانی پور میں چار پیٹ کچھی دیوار گرنے سے دو بچوں کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ بچے اس وقت وہی خیل رہے تھے یوپی کے سنبھل میں گیارہ ٹیچروں کو برخواست کیا گیا ہے سائی ٹی جانچ میں برخواست کی گئی ٹیچروں کی ایڈیوکیشن سٹیفکیٹ فرجی پائے گا ہے اریانہ کے جیند میں این ایچھے تین سو بابن پر ناراض لوگوں نے گھنٹوں جان لگایا جھلانہ گاؤں میں پائیت سوار باتماشوں نے ایک یوک کی گولی مار کر دراصل ختیہ کر دی دوہانہ کے سویل اسپتال میں ڈیلیوری کے بعد مہیلہ کی موت پر جم کر یہاں ہنگامہ ہوا پریوار نے ڈاکٹر پر پیسے لینے کا آروف لگاتے ہوئے مردہ بات کے جم کر نارے لگائے اتراخن میں پنچائے چناپ گولے کر بی جے پی اور کانگریس صحیح نردلی پرتیاشیوں میں کانتے کی ٹککر دیکھی جا رہی ہے بی جے پی نے جہا ہفتے بھر پہلے اپنے پرتیاشیوں کی لسٹ جاری کر دی وہیں کانگریس نے بھی پورے پرتیاش میں دو چرنڈوں میں اپنے پرتیاشیوں کے لسٹ جاری کر دی ہے میدان میں واپسی کے لیے تیار دھونی جم کر پاسینہ باہر ہیں اپنے گرہززلے رانچی میں دھونی جھارکن راجے کرکٹ سنگ کے سٹیڈیوم میں یواؤں کے ساتھ ٹینس کھیلتے نصر آئے شیدیوی اور بونی کپور کی لادلی بیٹی جہنوی کپور اپنے لکس کے ساتھ اپنے فٹنس پر بھی جم کر دھیان دے رہی ہے فلم کو شیوٹنگ میں بیزی جہنوی کبھی بھی جم جانا نہیں بھولتے ٹی وی ایکٹر ہینا خان نے انسٹاگرام پر کچھ تصویریں شیئر کی جن میں انہوں نے بلیک کلر کے نائٹ ویئر میں فوٹو شیوٹ کروایا جو لوگوں کو کافی پسند بھی آ رہا ہے ہینا خان کو ان کے سٹائل سٹیٹمنٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے اچھے گمار جلد ہی ایک میوزیکل ویڈیو فلحال میں نظر آئیں گے اس میوزیک ویڈیو میں وہ کرتی سینن کی بہن نوپور سینن کے اپسٹ نظر آئیں گے اکسے نے ویڈیو سانگ کی شیوٹنگ کی ہے ٹرنڈ اینالیسٹر طرح آدشم نے انافیشل ٹوٹر پر سٹ کے دوران کچھ تصویروں کے ساتھ یہ جانکاری ساجہ کی ہے